یہ ذکر بھی اور کام کی بات بھی کہنی ہے روح کو بھی غزہ دینی ہے اور جسم کو بھی جو غریب اور مسکیر ہیں یہاں سے جائیں گے تو کوئی کام دندہ شروع کریں گے انشاءاللہ چاہے ایک ریڑی لگا لیں چاہے چھوٹی سی کیبن کھول لیں کچھ بھی کر لیں یہاں سے جا کر کوئی بھی فقیر فارغ نہیں بیٹھے گا رجال اللہ تلیہم تجارتن ولا بائیون ان ذکر اللہ میرے بندے وہ ہیں جن کو دنیا بھی تجارت اور خرید و فروغ میرے ذکر سے قافل نہیں بنا دی تو آپ کو ان بندوں میں سے بننا ہے تجارت کریں کاروبار کریں زراد کریں ایسے فقیر کو مناسبی نہیں ہے کہ وہ گھر میں مفت کی روٹیاں توڑیں ایک بھائی کام کر رہا ہے تین بھائی گھر میں چار پائیاں توڑ رہے ہیں یہ فقیروں کو بالکل زیب نہیں دیں ذکر بھی کریں گے آپ اور کام بھی کریں گے ہم نے تو باہر یہ بھی دیکھا ہے کہ پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں بیرون ملک وہ پڑوس کے لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس ٹائم میں میں آپ کی گاس کاٹ دیتا ہوں میں آپ کے بودوں کی کٹائی کر دیتا ہوں کہ آپ پسند کریں گے مجھے حیرت ہوتی ہے بھائی ہم کریں یہ خود کریں کہ میرے پاس ٹائم دا میں نے سوچا کچھ کام کر اس طرح کے بھی لوگ وہاں بستے تو فارد کوئی بھی شخص نہیں بیٹھے گا وہ اٹھ کر کام کرے گا مفت کی روٹیا نہیں توڑے گا وہ شیروں کی طرح زندہ رہنا ہے آپ گیدڑ کی طرح نہیں وہ اوروں کے شکار میں نظر ڈالنے والی بات فقیر میں نہیں ہونی چاہیے آپ نے محنت کرنی ہے میں نے کہا خدا آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کو جانتا ہے آپ کا خدا پر بھروسہ ہے آپ نے کام کرنا ہے کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہاں حسے کنوں ہزاروں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو نیکس ٹائم آئیں گے اللہ کی یہ کا یہ موجزہ ہوگا میرے نبی کا یہ موجزہ ہوگا وہ غریبوں کی سف سے نکل کر امیروں کی سف میں آ چکے ہوگے انشاءاللہ جن سیٹوں کی طرف دیکھتے ہو کہ اتنی دولت ہے آپ خود کام کر کے ان سیٹوں کے ساتھ اپنی گائیوں برابر چلائیں گے انشاءاللہ اور پھر ایک اور بھی آپ نے کام کرنا ہوگا کوئی گرا ہوا ہے اس کو ہاتھ دے کر اٹھانا ہوگا کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہوگا میرے بھائیوں آپ کے حلقے آباب میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو تجارت کرنی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اس کو پیسے دے دے اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان پیسوں کا صحیح استعمال کرے وہ اپنا کاروبار جمعے جب کاروبار جم گیا تو اب اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کسی نے گرے ہوئے کو اٹھایا کاروبار بنانے میں مدد دی اب یہ کسی اور کو کاروبار بنانے میں مدد فرام کریں فقیروں کو یہ تحریک چلانی ہے اس تجارت کو چلانا ہے اس کام کو بڑھانا ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں اسکول سے بڑھ کر کوئی بھی کسی بھی جماعت کاروکن اس کا کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے جو اسکول نہیں جاتا کوئی اس کی بیٹی تو نہیں ہے جو اسکول نہیں جاتی ان کو تعلیم دلوانی ہے اگر کوئی آپ کا رکن ہے جماعت کا فرد ہے آپ کا دوست ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ بچے کو یونیورسٹی بیٹھ سکے تو دوستوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کے فنڈ کٹھے کریں اس بچے کو یونیورسٹی بیٹھ ڈالیں اس کو تعلیم دلوائیں اس نوجوان کی ذمہ داری ہے جب وہ پاؤں پر کھڑا ہو تو وہ گرز حسنہ ان کو واپس کریں اور پھر آگے کی تیاری کریں کہ مجھے کسی اور وہ تعلیم حاصل کرنے میں مدد دینی ہے یہ تحریک چلانی ہے آپ نے یہ کام کر کے دکھانا ہے باتیں بہت ہیں صحت کا خیال لکھنا ہے غیر ضروری کھانا کھانا اور اپنی آپ کو تکلیف میں ڈالنا میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے آقا اینام داران صلی اللہ علیہ وسلم سادہ تناول فرماتے تھے اور کم کھاتے تھے تو اپنی صحت کا خیال لکھیں برڈ پریشر کا خیال لکھیں دیابیٹیز کا خیال لکھیں اپنا وزن بڑھانے سے احتیاط کریں اس سے اور بہت سارے بیماریہ لائک ہو جاتی ہے میرے نبی کو سیر کرنا چلنا پسند تھا آقا اینام داران صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی کبھی دوڑ بھی لگاتے تھے یہ آپ جائیں گے مغرب میں تو وہاں تو سارے لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں بھی ہوگا بڑے شہروں میں لوگ نکلے ہوئے ہوتے ہیں ہم جا رہے تھے وہاں مانٹریال میں تھے ایک جگہ پر مانٹ رویال ایک بہت بڑی اونچی جگہ ہے جو بڑی نمائیہ ہے وہاں ہم جا رہے تھے تو میں حیران ہو گیا بہت اونچائی پر تھی ہم آہستہ آستہ جا رہے تھے ہم ہاں پر رہے تھے میں نے اپنے آنکھوں سے اسی سال کے بوڑے کو دیکھا جو اس بلندی پر دوڑتے ہوئے چڑھ رہا تھا ایک نہیں میں نے دسیوں کو دیکھا اور ہم چڑھ رہے تھے تو آہستہ چلتے ہوئے ہم ہاں پر رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے چڑھ رہا تھا تو اپنی صحت کا خیال رکھے اور ذکر کا طریقہ صبح بھی عرض کیا تھا مراقبہ کریں روزانہ بلا ناغہ اور مراقبے کی پابندی سب احباب کریں اپنے گاؤں میں علاقے میں ہلکے ذکر کا اتمام کریں اور وفود کو کامیاب بنائیں جماعت صلال مصمین کے راکین اپنے کام کو بہتر کریں جمیت علماء کے احباب اپنے کام کو بہتر کریں روحانی طلبہ جماعت کے احباب اپنے کام کو بہتر کریں اور جو علتیں ہیں شراب نوشی گھٹکا مین پوری سگریٹ سب فقیروں کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس علت سے جان چھڑا ہے کوئی بھی فقیر کسی بھی ہمارے دوست کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گھٹکا کھائے مین پوری کھائے اور یہ خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوں کبھی بھی نہیں آج ہم عظم کر کے اٹھیں گے خود بھی بچیں گے وہ اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں گے